نحمدہو انو صلی علی رسول اہل کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی آل حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتا رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں بادام دیکھنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں بادام دیکھنے کی تقریباً پانچ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں بادام دیکھنا خواب میں بادام حاصل کرنا بادام کی گری دیکھنا کڑوے بادام دیکھنا یا خواب میں سبز بادام دیکھنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین دعامت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بادام دیکھتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کی ترقی ہوگی نعمت اور روزی ملے گی مگر جگڑے کے ساتھ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بادام حاصل کرتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کو اس قدر نعمتیں حاصل ہوں گی مگر محنت کے ساتھ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سبز بادام دیکھتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بیماری سے شفا پائے گا گم شدہ مال ہاتھ آئے گا اگر کوئی شخص خواب میں کڑوے بادام دیکھتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حق بات کہے گا اگر کوئی شخص خواب میں بادام کی گری دیکھتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو خیر پہنچے گی نعمتیں حاصل ہوں گی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بادام دیکھنا دو وجہ پر ہے نمبر ایک کو شدہ مال حاصل ہوگا نمبر دو بیماری سے شفا ملے گی اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیش رحمت اور بیش برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ